نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفطہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز، فرضیت، فضیلت اور اہمیت نماز کب سے پڑھنی چاہیے؟ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین غدربوهم علیہ وهم ابناء عشر سنین وفرقو بینہم فی المداجع اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس برس کے ہوں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو یعنی پھر بچے ایک بستر میں نہ سوئیں بلکہ الگ الگ سوئیں کیونکہ اس وقت بلوغت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو گویا نماز کی عادت ڈالنے کے لیے سات سال کی عمر تین سال کا عرصہ تربیت کا عرصہ عادت پختہ کرنے کا عرصہ اور پھر دس سال کی عمر نماز کی پابندی کی عمر دوسرے لفظوں میں فرضیت کی عمر کیونکہ جو نہ پڑھے دس سال کی عمر میں اسے مار کر بھی پڑھاؤ یعنی سختی بھی کر سکتے ہو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے والدین کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو سات برس کی عمر ہی میں نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں اور اگر دس برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین تعدیبی کاروائی کریں انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں اور دس برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں کیونکہ اس میں انسان کے جو جنسی جذبات ہیں وہ اُبرنے لگتے ہیں پیوبرٹی کا زمانہ ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں نماز فرض ہوتی ہے بلوغت کے ساتھ یعنی بالغ ہونے پر لڑکیوں میں تو واضح علامت ہے یعنی جب پیریٹ شروع ہو جائیں اور لڑکوں کے لیے دس سال کی عمر جب ان میں بلوغت کے آثار شروع ہو جائیں عموماً آواز بدلنے لگتی ہے اور کچھ اور علامات بھی ہاں اس میں تھوڑی کمی یہ زیادتی ہو سکتی یعنی دس سے نو سال بھی ہو سکتے ہیں دس سے گیارہ سال بھی ہو سکتے ہیں مختلف علاقوں کے موسم اور مزاج کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے ترکِ نماز کفر کا اعلان ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے دوسرے لفظوں میں نماز کا ترک مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے حضرت برائدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان اہد نماز ہے جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا گویا اسلام اور نفاق دونوں کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے اب یہ ساری باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں مجھے پڑھ کے سنانے کی ضرورت کیوں ہے آپ کو یہ تو کتاب آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کہیں گے اتنی دور آکے بیٹھیں اور پھر یہی ریڈنگ ہی کر رہے ہیں اس میں ایک تو بات یہ کہ یقین کی قیفیت بڑھتی ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو مختلف ناموں کی پروننسیشن وغیرہ ہیں ان پر خاص طور پر آپ توجہ کریں ان کا عراب لگا دیں تاکہ جب آپ یہی بات کسی اور کو بتائیں یا پڑھائیں تو آپ کا پروننسیشن یا نطق بھی درست ہونا چاہیے تو کسی بھی کتاب کے استاد سے پڑھنے سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن ہے وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک روا رکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کا نماز پڑھنا گویا مسلمانوں کے درمیان ایک اہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے اور جس نے نماز ترک کی یعنی چھوڑی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا حضرت عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں صحابہ کرام آمال میں سے کسی چیز کے ترک کو یعنی چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کی بابت یعنی اس کے بارے میں اللہ کا ماف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ماف کر دے اور چاہے تو سزا دے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل اور مال لوٹ لیا گیا تو باقی کیا رہا گھر والے بھی لوٹ گئے اور مال بھی سنامی ڈیزاسٹر کو یاد کریں جس میں لوگوں کے ساتھ یہی ہوا کہ دونوں چیزیں ہی چلی گئیں گھروں کا بھی سفایہ ہو گیا اور انسان بھی بہ گئے کوئی ایک بچہ کوئی دو بچے پوری دنیا میں ایک قہرام برپا ہے اس ڈیزاسٹر کے بعد ہر شخص اپنی جگہ پر خوف زیادہ ہے لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر اور ایک نماز چھوڑ کر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں ہم پر بلا کیوں آئی ہم پر ہی مسئبت کیوں آئی ہم یہ آزمانے کو کیوں رہ گئے ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا قصور کیا ہے ہمارے پارٹ پر کمی کیا ہے ہماری قطاہی کیا ہے ہم نماز پر نماز چھوڑتے چلے جاتے ہیں اللہ کے غزب کو بھڑکاتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں تو نماز کا معاملہ آسان معاملہ نہیں حضرت بریدر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز اثر چھوڑ دی پس اس کے عامال باطل ہو گئے غور کیجئے جس نے جان بوجھ کے نماز اثر چھوڑ دی اس کے باقی عامال بھی ضائع ہو گئے گویا نماز کا نہ پڑھنا ایک جرم نہیں یا اس کا نقصان ایک طرح سے نہیں بلکہ ملٹی فولڈ ہے ایک نماز کا ضائع کرنا باقی عامال کو بھی ضائع کرنے کے برابر اس کے برعکس نماز کا پڑھنا اس کا فائدہ کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو یعنی کبیرہ گناہ نہ کیے گئے ہوں تو صغیرہ گناہ نمازوں سے ماہ ہوتے چلے جاتے ہیں جس طرح وضو سے انسان کے جسم کی ظاہری نجاستیں دھلتی ہیں اس طرح نماز سے انسان کے باطنی یا اندر کے گناہ دھلتے ہیں مثلاً فجر کی نماز کے بعد جب زہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ لغزشیں اور خطائم ہو چکی ہوں گی اللہ ان کو بخش دے گا اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ یعنی پانچ وقت کی نماز سے معاف ہو جاتے ہیں گویا پانچوں نمازوں پر ہمیشکی کرنا مسلمانوں کے نام عامال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر سے یعنی چھوٹے گناہوں سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے ہی کام پڑھتا ہے جو چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے جو چھوٹی چیزوں کے بارے میں محتاط ہے کیا وہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں دلیر ہو سکتا ہے؟ نہیں اور جب چھوٹے چھوٹے گناہ ماف ہوتے چلے جاتے ہیں تو انسان کا دل صاف ہونے لگتا ہے انسان کی روح سے بوجھ ہٹنے لگتا ہے پھر انسان کے اندر اور نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا اور انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بھلا مجھے بتاؤ اگر تمہارے دروازے کے باہر نہر ہو اور تم اس میں ہر روز پانچ بار نہاؤ کیا پھر بھی جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں پس مجھ پہ حد قائم کریں یعنی مجھے سزا دیں ایسا کون کہنے کی جورت کرتا ہے جس کو یقین ہے کہ اگر میں یہاں چھپ بھی گیا بچ بھی گیا چھوٹ بھی گیا تو کل پکڑ ہو جائے گی تو بہتر ہے آج ہی پکڑ ہو جائے آج ہی سزا مل کے دھل جاؤں یہ ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے اللہ تعالی کا وہ احساس اور تقوی اور خوف ہے کہ جو انسان کے اندر اس حد تک آجزی پیدا کر دیتا ہے کہ اسے گناہوں کے اطراف اور گناہوں کے وبال سے اپنے آپ کو چھڑانے میں پھر دیر نہیں لگتی تو کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھ پہ حد جاری کرے آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا یعنی پوچھا اچھا کون سا گناہ کی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے عیبوں سے پردہ اٹھانے والے نہیں تھے وہ انسانوں کی ذات میں اس طرح کی دل چسپی رکھنے والے نہیں تھے کہ اچھا پتا تو چلے یہ کس قسم کا مجرم ہے اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں پس مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجئے آپ نے فرمایا کیا تُو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی اس نے کہا پڑھی ہے آپ نے فرمایا اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے یعنی اس درجہ نماز انسان کے گناہوں کو دھو ڈالنے والی صاف کر دینے والی ہے اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیح کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ جسے وہ اپنے سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا معاف کر دیا اب یہ اس شخص کی سمجھ تھی کہ وہ اسے حد کے قابل سمجھنا تھا معلوم نہیں وہ حد کے قابل تھا بھی یا نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیلز نہیں معلوم کی حضرت ابو ازر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاڑے کے موسم میں یعنی سردیوں کے موسم میں خضاں کے موسم میں باہر نکلے پت جھڑ کا موسم تھا آپ نے ایک درخت کی دو شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا تو پتے جھڑنے لگے فال کے سیزن میں اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو فال دیکھنے کا تو اس طرح ہوا کے جھونکے سے بھی پتے ایک کے بعد ایک بارش کے کتروں کی طرح ٹپک ٹپک کے نیچے گر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں نے کہا اے اللہ کے رسول حاضر ہوں آپ نے فرمایا مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں یعنی اماجن کیجئے کہ نماز کے بعد انسان گناہوں کو اپنے اوپر سے اس طرح اتار رہا ہوتا ہے بسہولت جیسے وہ پتے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں یہ اتنی خوبصورت مثال ہے وہ پتے کس قسم کے پتے ہوتے ہیں جو پیلے پڑ چکے ہوتے ہیں جو سوک چکے ہوتے ہیں اب ان کا زیادہ دیر درخت کے ساتھ رہنا کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا اب انہیں گر ہی جانا چاہیے کیونکہ اب وہ درخت کی خوبصورتی میں نہیں اضافہ کرتے ہیں بلکہ درخت کو بسورت بنا دیتے ہیں اگرچہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پتے بھی بظاہر بڑا خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن زیادہ وقت گزر جائے تو وہی لال کالے سے وہ جاتے ہیں اور پھر انہیں گر ہی جانا چاہیے تو گناہ بھی بظاہر کتنے اٹریکٹیو ہوں کتنے خوبصورت ہوں لیکن بہرحال وہ انسان کو بدصورت بناتے ہیں ایمان کی طرح تازگی اور رونک کو ختم کرتے ہیں لہٰذا وہ گرنے ہی چاہیے اور ان کے گرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہترین ذریعہ نماز مقرر کر دیا حضرت عبادہ بن سامد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں پس جس نے اچھا وضو کیا ان کو خشو کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکو پورا کیا تو اس نمازی کے لئے اللہ کا اہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا اب کونسی نماز بخشش کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایک شخص نے بہت بڑا قصور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا قصور ماف ہو گیا جو نماز آپ کے ساتھ پڑھی گئی ہوگی اس نماز کے خشو کا عالم کیا ہوگا لہٰذا یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف نماز کا پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ نماز میں پوری طرح آجزی کا حساس بندگی کا حساس خشو خضو یہ سبب بنتا ہے کامیابی کا قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں پس جس نے اچھا وضو کیا تو گویا اچھا وضو پہلا سٹیپ ہے اچھی نماز کا ان کو خشو کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکو پورا کیا یعنی خشو کے بعد پھر مزید خشو ہی کا سمبل رکو ہے خشو دبنے اور جبنے کو کہتے ہیں نا عموما ہمارا رکو کس طرح ہوتا ہے ہم پوری طرح جھکتے بھی نہیں یوں اتنا سے ایسے ٹیڑا سے جھکتے ہیں پورا جھکتے بھی نہیں تو رکو پورا کیا اس جملے کو انڈرلائن کیجئے ان کا رکو پورا کیا یعنی پوری طرح جھکے اور تسبیح پوری کی تو اس نمازی کے لیے اللہ کا اہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا حضرت امارہ بن روائبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آفتاب کے یعنی سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے یعنی فجر اور اثر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نمازِ عشاء باجماعت ادا کرے اسے اتنا ثواب ہے گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا اور پھر صبح کی نماز باجماعت پڑھے تو اتنا ثواب پایا گویا تمام رات نماز پڑھی یہ ہے اللہ کی رحمت حضرت عب جندب قصری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کے ذمہ میں ہے اللہ کی امان میں ہے اور جس نے وہ نماز نہ پڑھی وہ اللہ کی امان اور حفاظت سے نکل گیا وہ مصیبتوں کو دعوت دے رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کچھ معلوم نہیں اس کے بعد دنیا سے جانے کا وقت آجائے کس حال میں جائے گا ایسے دن جائے گا جس کی ابتداء اس نے اللہ کی نافرمانی سے کی بہت سے لوگ فجر کی نماز میں کتاہی کر جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنا اللہ کے اہد امان اور حفاظت سے باہر نکلنا ہے ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ پوری پروٹیکشن میں ہو اسے کوئی نقصان نہ ہو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے لیکن اس چاہت کے ساتھ وہ دن کا آغاز کس طرح کر رہا ہے اسے اپنے پارٹ بھی سوچنا چاہیے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو آتے ہیں آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز اثر میں جمع ہوتے ہیں یہ کن فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کرامن کاتبین کی جو فرشتے رات کو رہے وہ آسمان کو چڑھتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے یعنی آمان لے کے آسمان پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کا حال خوب معلوم ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھتے تھے اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھتے تھے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں فجر اور عشاء کی نماز کو اپنے لیے ایک بوجھ اور مصیبت سمجھنا کیا ہے دراصل منافقت یہ علامت اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچیں اگرچہ انہیں سرین پر چلنا پڑے یعنی گسٹ گسٹ کے پیٹ کے بل سرین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو یعنی کوئی پاؤں سے چل نہ سکے اس کے پاؤں نہیں ہیں یا کھڑا نہیں ہو سکتا تو ان نمازوں کے ثواب اور عجر کی کشش انہیں چوتروں کے بل یعنی گسٹ گسٹ کے مسجد پہنچنے پر مجبور کر دے یعنی ہر حال میں پہنچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازِ اثر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگِ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو آپ کو شدید رنج پہنچا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی صلات الوستہ نمازِ اثر سے باز رکھا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے یعنی اتنا شدید افسوس تھا آپ رحمت اللہ العالمین تھے کسی کے لئے بددعا نہیں کرتے تھے لیکن ان لوگوں کے لئے جنہوں نے آپ کو اس قدر مشہول کیا کہ آپ کی اثر کی نماز چلی گئی ان کے لئے آپ نے پھر بددعا بھی کی نمازی اور شہید حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے ایک قبیلے کے دو شخص ایک ہی دن مسلمان ہوئے ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے ایک سال کے بعد فوت ہوئے حضرت طلحہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے کیا سمجھ میں آئے ایک اٹھے ایک دن مسلمان ہوئے ایک شخص شہید ہو گئے دوسرے ایک سال بعد فوت ہوئے شہید نہیں ہوئے اور وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوئے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے اس لئے جنت میں اسے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا میں نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یعنی اس تقدیم و تاخیر کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کہ کس قدر زیادہ ہو گئی کیا اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی چھ ہزار اور اتنی اتنی رکعتیں زیادہ نہیں پڑی اب آپ خود سوچئے کہ اگر ایک شخص ایک سال میں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے اتنی نیکی کمال لیتا ہے تو وہ شخص جو یہ کام نہیں کرتا وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کرنا ہے کس قدر لوزر ہے ہم نے ایک بات پڑی تھی کہ ہم اس کورس میں کچھ اخلاق اور آدات اپنائیں گے جن میں سے ایک شیرنگ بھی ہے دوسروں کی خیرخواہی دوسروں کے ساتھ دوستی، ہمدردی اور ان کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ بطار ہومورک جو لوگ گھروں سے آئیں وہ اس حدیث کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیر کریں چاہے اپنے بچوں کے ساتھ چاہے شوہر کے ساتھ چاہے ٹیلی فون پر چاہے کئی بھی اور جو لوگ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں وہ ایک عدد خط اپنے گھروں کو لکھیں اور اس حدیث کو لکھ کر ان کے ساتھ شیر کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ انکریجنگ اور انسپائرنگ حدیث ہے کہ چھوٹی سے نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اچھا اب آپ شیر کیسے کریں گے اچانک گھر جائیں گے اور بیک کھولیں گے وہ میرا ہومورک ہے کدھر ہے بیٹھو بیٹھو جلدی سے سن لو میں ہومورک ختم کرلوں حضرت ابو ریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے ایسے کریں گے کیا کریں گے کوئی بتایا طریقہ جی محول کیسے کریٹ کریں گے جب ہم گھر جاتے ہیں تو گھر والی ضرور پوچھتے اچھا آج کیا کیا بتایا آپ لوگ آپس میں شیر کرتے ہیں کہ نہیں باتیں اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب گھر والے کٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسری سے پوچھتے اچھا آج کیا کیا آج کیا ہوا اچھا کوئی نہ بھی پوچھیں تو ہم کہتے ہیں پتہ آج کیا ہوا just take it natural بالکل natural way میں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے اس حدیث کو تین دفعہ چار دفعہ پائیں دفعہ رستے میں ہی پڑھ کے اپنے دل میں بڑھا لیں read out نہیں کرنی اپنے آپ کو پہلے سنائیں کہ آپ پوری یاد ہو گئی کیونکہ غلط بھی نہیں کوٹ کرنی اچھا جو لکھنے والے وہ تو دیکھ کے لکھنے کیونکہ لکھے ہوئے میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے بولنے میں مفہوم بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھیں کہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ آپ دیکھ کے پڑھ کے آہستہ ایسا سنا سکتے تو پڑھ کے سنا دیں لیکن انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ میں نے جب پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تھی تو اس وقت میں نے ای میل پہ کسی کو لکھ کے بھیجوائی تھی اور ان کی طرف سے بہت ہی اچھا ریسپانس آیا تھا کہ میں نے تو یہ حدیث کبھی سنی ہی نہیں اور واقعی ایسا ہے کیونکہ ہم سب اپنی آخری منزل کیا سمجھتے ہیں شہادت وہ شہید ہوگے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ نہیں سوچتے کہ شہید ہونے کے باوجود بھی جنت میں پہلے اور بعد ہو سکتا ہے اور یہ فرق ظاہر ہے کہ کوشش اور عمل سے ہوگا قیامت کے دن تو دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں ہم سب سے اگلی سیٹ پہ بیٹھیں ہم سب سے پہلے باہر نکلیں کھانا سب سے پہلے ہمیں ملیں سب سے پہلے میرا کام ہو میری بات پہلے سنی جائے لیکن جنت کے بارے میں سوچتے نہیں کہ پہلے میں پہنچوں اور اگر واقعی پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ کرنا پڑے گا کیے بغیر نہیں جنت محض عرضوں اور تمناوں سے نہیں ملتی کچھ کرنے سے ملتی بہرحال یہی قصہ حضرت طلحہ بن عبداللہ خود ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح لوگوں کو اپنا خواب سنایا سب کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ شہید کو جنت کی تجازت بعد میں کیوں ملی حالانکہ اسے پہلے ملنی چاہیے تھی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کوئی حیرانی کی بات نہیں یعنی بیسیکلی یہ حدیث خواب پر مبنی ہے لیکن ریکٹیفائی کہاں سے کرا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب دیکھا کس نے تھا ذرا یہ بتائیے طلحہ نے انہوں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا لوگ بڑے حیران ہوئے تو اس پر کیا ہوا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں بتاؤ کیا بعد والے شخص نے ایک سال عبادت زیادہ نہیں کی اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے اس نے ایک سال کی نمازوں کے اتنے سجدے زیادہ نہیں کیے سب نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا پھر تو ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہو گیا بس آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علی